بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلا ہوا ہے ڈینگی کی کچھ علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈینگی کا مریض جب بھی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ پہلی شکایت بخار لے کے آتا ہے اور یہ بخار سیڈن آن سیٹ ہوتا ہے ایک دم سے بخار آ جاتا ہے اور ہائی درجے کا بخار آتا ہے ایک سو چار ایک سو تین کے بخار سے مریض میرے پاس آتا ہے اس کے ساتھ اس کو گردن میں درد سر میں شدید درد اور الٹی کا ہونا یہ تین چیزیں جو ڈینگی کی علامات ظاہر کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کا کھانا پینا بلکل بند ہو جاتا ہے یہ ڈینگی کیسے پھیلتا ہے یہ ایک سادے سے مچھر جو کہ جس کا نام ایڈیز ایجپ شائع ہے یہ ایجپٹ اور افریقہ سے ہمارے ملک میں داخل ہوا اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت سال پرانی ہے لیکن ان سالوں میں کچھ سالوں میں ڈینگی بہت پھیلیں لگ پڑا ہے اس سے بچاؤ کی تدبیر بہت آسان ہے جو ہم ڈسکس کریں گے اس کی علامات بلکل ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے عام نزلہ زکام یا کھانسی کی ہوتی ہیں اس میں کھانسی بھی آ سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں عام علامات کو دیکھ کر ہم کسی بھی مریض کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ڈینگی ہے یا نہیں ہے اس کے لئے خاص لیبورٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں ان ایس ون ٹیسٹ ہوتا ہے اور سی بی سی عام طور پر کروایا جاتا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈینگی وائرس اس شخص میں موجود ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو وائٹ سیلز اور پلیٹ لیٹس ہیں ان کی تعداد میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر یہ پوزیٹیو ہو تو اس کے بچاؤ کی تدابیر یہ ہیں کہ اس شخص کو زیادہ لیکوٹس دیے جائیں نرم کھانا کھلایا جائے اور دوسروں سے آئیسولیٹڈ رکھا جائے اس شخص کو عام طور پر مچھردانی میں رکھنا چاہیے کیونکہ وہی شخص جس کو ڈینگی ہو چکا ہے وہ دوسروں تک اس ڈینگی کو پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ ایک مچھر اگر اس کو دوبارہ کٹے گا اور وہی مچھر جا کے دوسرے بندے کو کٹے تو اس میں ڈینگی ہونے کا چانس ہوتا ہے اب اس میں کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے نہ کوئی عدویات ایسی ہیں جن سے ہم فوراً اس کا تدارک کر سکیں اور نہ ہی کوئی ابھی تک ویکسینز ڈیویلپ ہوئی ہیں جو کہ اس سے بچاؤ کا باعث بنے